پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صد اللہ خان ہوں کل تحریک انصاف ترنول میں ایک جلسہ کرنے جاری ہے اس جلسے کی اجازت سامبت ہائی کورٹ میں ظلہ انتظامیہ کی جانب سے دی گئی تھی ظلہ انتظامیہ نے کہا تھا کہ آپ یہ جلسہ کر سکتے ہیں بائیس تاریخوں سے پہلے کہا گیا تھا کہ چیلیم کے بعد کر لیں تو اسلامت ہائی کورٹ میں چیف جلسہ آمیر فاروق صاحب کی طرف سے سوال اٹھایا گیا تھا کہ چیلیم کے بعد پھر آپ کہیں گے سیلاب آ گیا پھر آپ کہیں گے بارشی ہو گئی پھر آپ کہیں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن ظلہ انتظامیہ کے وہاں پر موجود دمائندوں نے کہا کہ نہیں جناب پھر ایسا کریں کہ یہ بائیس اگست کو جلسہ کر سکتے ہیں لیکن آج اس جلسے کا نوٹفیکیشن جو ہے وہ موطل کر دیا گیا اور پورے صوبے میں صوبہ پنجاب میں تین دن کے لیے جلسے جلوس پر پابندی آیت کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور وجہ بتائی گئی ہے کہ دہشرگردی امن و امان کا خطرہ ہے اس وجہ سے یہ تین دن کے لیے دفعہ 144 لگائی جا رہی ہے لیکن ان تحریکی انصاف نے کہا ہے کہ ہم ہر حال میں جلسہ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کورٹ کا آرڈر موجود ہے کورٹ کے آرڈر کی موجودگی میں ہمیں جلسے سے نہیں روکا جا سکتا لیکن دوسری طرف انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ اب چونکہ انتظامیہ نے نوٹفیکیشن اجازت نامہ موطل کر دیا ہے تو آپ جلسہ نہیں کر سکتا اب جلسہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا قانونی طور پر کیا اس وقت سٹیٹس ایک تو اس پر ہم بات کر لیں گے دوسرا آج عمران خان نے اڈیلہ جل میں صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل فیض کا اوپن ٹرائل کیا جائے تاکہ سب چیزیں سب کے سامنے آئیں لیکن حکومت کا جو موقع سامنے آئے نیتا تارہ صاحب نے کہا کہ یہ فوج کے معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے اس طرح کا بیان دینا اس طرح کا مطالبہ کرنا تو کیا قانونی طور پر یہ ہو سکتا ہے کیا کبھی ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل ہے وہ اوپن ٹرائل ہوا ہے اس سے پہلے کیا اس میں قانون میں جو ایک سی سی گنجائش موجود ہے اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں بلاول اور شباہ شریف کی ایک ملاقات تیہ ہوئی ہے اور یہ جو پیچھے تین چار دن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ سندھ اور پنجاب کے درمیان بہت بیان بازی ہو رہی ہے بزی کی قیمتوں کو لے کر مریم نواز یہاں سے بیان دے رہی ہیں مراد علی شاہ وہاں سے بیان دے رہے ہیں اور بیان بازی پھر اس طرح تک بڑی ہے کہ اب تو سندھ نے صوبے پنجاب پر الزامات لگانے شروع کر دی ہیں مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ تھر کی بجلی تھر میں پیدا ہوتی ہے سندھ میں استعمال نہیں ہوتی فیساباد کو جاتی ہے وہ الگ بات ہے کہ فیساباد میں ڈرسی بند ہو رہی ہے کہ ان کے بہنگی بجلی ان کے کسی کام کی نہیں ہے تو معاملہ کیا یہ بحث اس نہیس تک پہنچ گئی ہے کہ دونوں پارٹی سبرہان کو ملنا پڑ رہا ہے مریم نواز دوسری طرف کہہ رہی ہیں کہ پنجاب کی ترقی دیکھ کر لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں تو کس کس کی دوڑیں لگی ہیں ان تمام چیزوں پر آج ہم بات کرتے ہیں میرے ساتھ سٹوڈیوز میں فیسل چوزی صاحب موجود ہے بہت شکریہ فیسل صاحب خوش آمدید کہتے ہیں مزامل صوروڈی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سینئر ترجعہ کار ہیں ماجد نظامی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر ترجعہ کار ہیں تمام مہمانوں کو خوش آمدید سب سے پہلے فیسل چوزی صاحب یہ ذرا سمجھا دیجئے کہ کوڈ کا آرڈر موجود ہو اور اس کے مطابق آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت ہو اور ذلع انتظامیہ نہیں کوڈ میں کھڑے ہو کر آپ کو تاریخ دی ہو تو اور اس کے بعد پھر ایک نوٹفیکیشن آ جائے کہ وہ اجازت نامہ موطل ہو جائے تو پھر تحریک انصاف کیا لیگلی ابھی بھی رائٹ رکھتی ہے کہ وہ جلسہ کر سکے یا ان پر بائنڈنگ ہے کانونی طور پر کہ آپ وہ جلسہ نہیں کر سکتے دیکھیں جو جلسہ جلوس ہوتا ہے تو سیاسی مارکیں ہوتے اس میں عدالت کی اجازت تو ہو گئی اگر عدالت عوام آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ جلسہ کر لیں گے نہیں ہوگی تو جج وہاں پہ عدالت لگا کے بیٹھ بھی جائیں گے تو جلسہ نہیں ہوگا تو اس کو زیادہ اگر ہم قانون کی مین میں نکالیں گے نہیں لیکن اس میں اجازت نامہ تو چاہیے ہوتا نا کسی بھی پارٹی کے جلسہ کرنے گا اگر آپ نے کوٹ کے طرح لیا ہے اور کوٹ نے پھر انتظامیہ نے ایک چیز کی ہے وہ تو پھر اگر انہوں نے وہ جا کے اس کا معاملہ جا کے کینسل کیا ہے تو اس کی ریمیڈیز آویلیبل ہوں گی پھر کنٹیمٹ میں چل جائیں گے کنٹیمٹ میں پہلے بھی کچھ نہیں ہوا آئندہ بھی نہیں کچھ ہوگا سو بنیادی طور پہ تو یہ ایک سیاسی ایونٹ ہوتا ہے جلسہ اور اس کی جو اجازت جو ہے پہلے تو نہیں لی جاتی تھی کسی زمانے میں بس اتنا مطلع کر دیا جاتا تھا متعلقہ تھانے کو لیکن پھر جب دہشت گردی پڑی پھر اس میں معاملات اس طرح کے ہوئے تو ابھی بھی پھر انتظامیہ کو یہ لیوریج سے ہوتا ہے کہ وہ کچھ قسم کے بہانے بنا لیں مطلب اگر دہشت گردی کے معاملات ہیں یا کسی اور طرح کے معاملات ہیں تو اس طرح کے اگر نہیں کرنے کی اجازت دینی ہو اس میں تو جو اکمیلہ فیڈی یعنی بدنیتی کی بنیاد کے اوپر جو کہ اب کل کا جلسہ ہوتا ہے فیضی صاحب تو اس میں کیا تحریک انصاف عدالتی حکامات کی یا چلیں زلہ انتظامیہ کا نوٹفیکیشن موطل ان کے بعد کیا وہ خلاف ورزی کر رہے ہوں گے قوانین کی یا پھر جو زلہ انتظامیہ ہے وہ عدالتی حکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں عدالتی حکامات کی روشن میں تو انہوں نے خود ایک نو سی دیا سارا معاملہ کیا اور جب آئے تو پہلی بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے ایک رات پہلے نو سی کینسل کر دیا تو بنیادی طور پہ عدالت کے حکامات جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ بادری نظر میں تو زلہ انتظامیہ کر رہی ہے کیونکہ عدالت کے اندر سٹیٹمنٹس بھی آئیں میرے خیال چیف کمیشنر حاضر بھی ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ یہ اجازت نامہ دیا جب اجازت نامہ دیا ہے تو ایک جلسہ کرتے ہیں ان کو اجازت دینے میں دینے کے بعد کیسل کرنے کا یہ تو آئے دن کی روٹین ہے اس حکومت کی تو ایک فیر فیکٹر بھی ہے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ سوابی میں کیونکہ ایک شو اچھا ہو گیا تھا بہت اچھا ہو پی ٹی آئی نے ایرگنائز کیا تو ایسا شو پنجاب اور سرائط کے بارڈر پہ ہوگا تو شاید پلٹیکلی تھرٹن ہے یہ گارمنٹ اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس جلسہ جلوس سے یہ تحریک شروع ہو جائے گی مضامل سول وزی صاحب کیا یہ تاثر دینا کارکنوں کو یا عوام کو تو مقصود نہیں ہے اس سے کہ اگر جلسہ ہو بھی تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہو کہ یہ جلسہ ہونے نہیں دیا جائے گا یا پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ جلسے کی جب اجازت نامہ منصوب ہوا تو پھر جلسہ خود تحریکین صاف نہیں منصوب کر دیا تھا تو اگر شروع ہوتا بھی ہے کوئی جلسہ ہوتا بھی ہے تو اس میں کامل لوگوں کے شرکت ہو کیونکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا کیا آپ کو یہ موو لگتی ہے اور پی ٹی اے جو کہہ رہی ہے کہ یہ بنیانی طور پر گھبرا گئے ہیں ہمارے سوابی کے جلسے سے اور ڈر رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی بڑا جلسہ نہ ہو جائے کیسے آپ انیلائز کرتے ہیں اسے دیکھیں میں فیصل چوئی صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ یہ اتجاجی سیاست جو ہے نا یہ اجازت کی محتاج نہیں ہوتی یہ عوام کی شمولیت کی محتاج ہوتی ہے یہ کسی عدالتی آرڈر کی بھی محتاج بھی نہیں ہوتی اتجاجی سیاست اس کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ یہ عوام کی شمولیت کی محتاج ہوتی ہے اگر کل جہاں پر جلسہ ہے وہاں بیس پچیس ہزار لوگ پہن جائیں تو کوئی ریاستی طاقت انہیں نہیں روک سکتی اور اگر دو سو پانچ سو سات سو لوگ ہوں گے تو ریاست انہیں گرفتار کر سکتی ہے ان پر پرچے کر سکتی ہے تو یہ عدالتوں سے اجازت لے کر اتجاج کرنا دراصل اتجاج نہ کرنے کا عذر ڈھونڈنا ہے میں نہیں سمجھا کہ کوئی یہ جب پی ٹی آئیے نے دھرناز دیا تھا ڈی چوک پہ تو تب کیا سپریم کورٹ سے اجازت لیوی تھی دو ہزار چودہ میں وہ کسی اجازت کے دہت دھرنہ ہو رہا تھا سپریم کورٹ کے پاس تو معاملہ تب گیا نا جب زلے انتظامیہ نے نہیں دی آپ کے خالبے زلے انتظامیہ سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی پارٹی کو یہ جماعت اسلامی نے دھرنہ دیا ہے انہیں زلے انتظامیہ نے اجازت دی تھی انہوں نے کسی اجازت اچھے دھرنہ دیا ہے صحیح اور اس سے حکومت مزاکرات بھی کرتی رہی وفد بھی جاتا ہے ہم آپ کو خوش آمدیت کہتی ہیں صحیح لیکن اس میں معاملہ دنظامی صاحب ایک اور مسئلہ ہے اگر آپ اجازت نہیں لیتے اور اجازت لیے بغیر آ جاتے ہیں تو حکومت کے پاس پکڑ دھکڑ کا گرفتاریوں کو ایک جواز آ جائے گا اور جواز یہ ہوگا کہ آپ نے اجازت نہیں لے رکھی جلسے کے لیے اور سٹیجھ الٹانے کا جواز آ جائے گا جلسہ ہونے نہیں دیا جائے گا اس لیے اجازت کا جو ایک مروجہ اصول ہے ذابطہ ہے اس کی پاسداری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ کے خیال میں کیا یہ بات صحیح ہے کہ پی ٹے جلسہ کرنا نہیں چاہتی اس لیے اجازت دے کر اور پھر اجازت نہ ملے تو پھر وہ جلسہ نہ کر کے ایک عزت تلاش کر لیتے ہیں ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے اور یہ محض ہے ایک جلسے کی بات نہیں ہے تحریک انصاف کی تنظیم کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جب تک پنجاب سے یا اسلام آباد سے احتجاجی تحریک شروع نہیں ہوگی اس وقت تک مرکز پر دواو نہیں پڑے گا خیبر پختون خواہ میں چوکے تحریک انصاف کی سوائی حکومت ہے تو وہاں پر کوئی بھی جلسہ کامیاب کیا جا سکتا ہے اس میں کئی فیکٹرز انوالب ہوتے ہیں تو اس کی میرا خیال ہے مرکز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس لیے تحریک انصاف کی جانب سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پنجاب کے اندر ایسی ایکٹیویٹی کی جائے کہ جس سے یہ میسیج کنوے ہو کہ یہاں کے جو پارٹی سٹریکچر ہے وہ کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہ رہا ہے تو بیسیکلی ترنول کا مقام یا اس جلسے کے حوالے سے جو بھی پلاننگ کی گئی وہ بھی اس لیے تھا کہ اگر پنجاب سے لوگ کم ہو یا اس میں ہمیں ٹیپر پختون خواہ سے مدد مل سکے کیونکہ اس میں وزرعالہ نے کہا کہ ہم کرینز بھی لے کے آئیں گے ہم ڈنڈے بھی لے کے آئیں گے ہم افرادی قوت بھی لے کے آئیں گے اور سپورٹ کریں گے اس جلسے کو کامیاب کریں گے تو اس کو جب ہم مجموعی سیاسی صورتحال سے جوڑتے ہیں تو پی ٹی آئی کو اگر سیاسی محاض پر کچھ حاصل کرنا ہے تو بہرحال انہیں پنجاب میں اور اسلامباد میں پولٹیکل ایکٹیوٹی دکھانی پڑے گی اگر وہ عدالتوں کے حکمناموں کے انتظار میں رہیں گے یا ان کی آر لیتے رہیں گے تو اس سے سوشل میڈیا پر یا ڈیجیٹل محاض کے اوپر تو وہ کچھ نہ کچھ سرگرمی پیدا کر لیں گے لیکن جب تک گراؤنڈ کے اوپر کوئی چیز ایسی کریئٹ نہیں ہوگی میرا نہیں خیال کے مرکز پر اس کا کوئی دباؤ آئے گا صحیح ہے لیکن ترنول کا جو مقام ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا پوائنٹ منتا ہے پنجاب سے بھی لوگ آ سکتے ہیں لیکن یہ تو پی ٹی آئی کی مطلب ان کی تو وہ تو اس پر راضی نہیں تھے وہ تو چاہتے تھے کہ ایف نائن پارک ملے یا سپریڈ گراؤنڈ مل جائے لیکن یہ تو انتظامیں نے انہیں اپنی طرف سے سامت پنڈی سے ذرا دور دھکیلا ہے کہ باہر نکل کے کریں اور پھر وہ جو مقام ہے وہ بھی کچھ مقام مکانوں گھروں کے بیچ میں گھرا ہوا ایک پلوٹ سا ہے جو کہ بڑا جلسہ کرنے کے لیے بلکل مناسب سے جگہ نہیں ہے تو یہ تو پی ٹی آئی کی چوائس پر نہیں یہ مقام دیا گیا سر جی بلکل یہ سارا معاملہ چونکہ عدالت میں چلا گیا ہے اور اس مقام کا سٹریٹیجک فائدہ ذلی انتظامیہ کو نہیں ہوگا بلکہ تحریک انصاف کو ہی ہوگا اس لیے یہ ساری بات کی جاری ہے اس کی وجہ یہ کہ اگر اس جگہ پہ اتنے لوگ آ جائیں کہ پوٹیج اچھی بن جائے اور وہاں سے جو ڈرون کیمرہ ہے وہ دکھا سکے کہ کہاں کہاں سے کس کس جگہ پہ لوگ ہیں وہ ایپ نائن پارک سے زیادہ پورا سر منظر ہوگا اور چونکہ ایپ نائن پارک کا ایریا بہت بڑا ہے اس کے اندر مختلف پارٹس ہیں جہاں پہ جلسہ کرنے کی مخصوص جگہ ہیں یہ ایکٹیوٹی کرنے کی تو وہاں پر اس کے مقابلے میں اگر ترنول میں یہ ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو اس کا ایمپیکٹ زیادہ ہوگا تو یہ بالکل آپ کی بات دروست ہے کہ جگہ تو اس لیے دی گئی تھی کہ ان کو اسلامواد سے تھوڑا باہر نکالا جائے لیکن اگر اس کو سٹریٹیجی کے لیے دیکھیں تو یہ بڑی اچھی جگہ ہے اور تحریک انصاف اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی تحریک انصاف یہ فائدہ اٹھانا بھی چاہتی ہے یا پھر ایک دفعہ جو ہے وہ عدالت کی آر لے گئی مسئلہ جو ہے وہ سب خانے میں چلا جائے گا ملکو صحیح ہے ابھی تو خیر علی امین گھنڈاپور صاحب نے اور باقی قیادت نے یہ اعلان کیا کہ نہیں جی ہر حال میں کل کا جلسہ ہوگا لیکن اس میں ایک ٹرکی پوائنٹ یہ ہے فیصل صاحب کہ کہا یہ گیا کہ دہشک گردی کا خطرہ ہے اور وہ کہا کہ ہمارے پاس اتنی نفری نہیں ہے کہ ہم آپ کو اس کی روڈ لی جا سکیں بیسے تو یہ حیرت کی بات ہے کہ پولیس کو آج پتا چلا ہے کہ ہمارے پاس نفری نہیں ہے جب اجازت دے رہے تھے تو ابھی اتنی نفری تھی لیکن خدا نہ خاصتہ اگر اس میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی پٹاخہ پھوٹ جاتا ہے خدا نہ خاصتہ تو پھر ذمہ داری تو تحریکن صاحب کے اوپر آئے تو ہو جائے گی کہ جناب ہم تو کہہ رہے تھے سیکیورٹی تھریٹس ہیں دیکھیں یہ خطرات تو ہیں ان خطرات کو سے آپ یہ کہیں کہ بھی بالکل خطرات نہیں ہیں لیکن اگر انتظامیہ جو ہے بجائے اس کا کہ وہ ان کو اس کی روک تھام کرے یا اس پہ چیکنگ لگائے ابھی بھی جیو آئی نے بھی بہت زیادہ کیے ہیں جلسے کیے ہیں تو وہاں پہ بھی تو یہ معاملات ہوئے ہیں خود پی ٹی آئی کا سوابی میں ہوا ہے نہیں پی ٹی آئی کا سوابی میں ہوا ہے تو وہ اگر وہاں پہ جو ہے یہ سیکیورٹی میز لے جا سکتے ہیں دیکھئے دائشہ گرتی ہوگا تو اگر نقصان کس ہوگا پاکستان کے شہریوں کا پاکستان کے شہری جو پاکستان تاریخ انصاف کے ورکر ہیں وہ پاکستان کے شہری تو ہیں بنیادی حقوق تو ان کے بھی ہیں اور یہ ریاست جو ہے یہ ان کے جان مال کی فازد کی ذمہ دار ہے اور یہ جو پولیس ہے بجائے اس کے روکنے کے کل تین سو بندہ دھائی سو بندہ مولوی تو ان سے رکا نہیں وہ تو سپریم کورڈ میں چلے گئے ان کو تو کس نے نہیں روکا ٹھیک ہے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ اپنا انتجاج بھی کیا ٹھیک ہے اور انہیں روکا جا نہیں سکا یا روکا نہیں گیا نہیں کس نے روکا وہاں پہ روکا تو جا سکتا ہو اگر جب نسپرس کرنا تھا تو پھر تو وہ آ گئے تھے لیکن اسے پہلے وہاں پہ جانے کی کٹھا ہونے کی اجازت ایسی تو نہیں اگر ان کو نہیں پتا تھا تو یہ تو بہت یہ علامنگ بات ہے اور پتا تھا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ بہت علامنگ بات ہے سو جب دیکھیں یہ اب بہت زیادہ آبیس ہو گیا ہے کہ جہاں پاکستان طریقہ انصاف کا معاملہ آتا ہے وہاں پہ انتظامیہ کی جو ہے ڈسکرمنیشنری اپروچ بالکل سامنے نظر آ جاتی ہے کوئی اور جو ہے وہ جتھا کے جو مرضی کرے اس سے پہلے جوہاں سامی کا بھی دھرنا ہوا ہے جیسے مرضی صاحب نے کہا ہے جی ایو آئی نے بھی کیا ہے تو بات یہ ہے کہ آپ اپنا ایک روٹین کا کام کریں آپ ان کو سیکیورٹی دیں ٹھیک ہے وہاں پہ ازارہ کے پی کے جو اگر وہاں سے آتے ہیں زمہ آتے ہیں کوئی عام آدمی کوئی عام ورکر بھی جو ہے وہ میرے لیے تو اتنی محترم ہے جب جسے کوئی صاحب اقتدار ہو تو ان کی بھی جان مال کی حفاظت کرنا حکومت کا فرض ہے تو صرف پی ٹی آئی پہ کیوں زمہ داری آئے گی جو عرباب اختیار ہیں ان پہ بھی زمہ داری آئے گی کہ انہوں نے عدالتی حکم کے بعد اجازت نامہ عدالت کے اندر دینے کے بعد منسوخ کیا اور پھر منسوخ بھی تب کیا لحمت آر پر یادت اگر دہشتگردی کا خطرہ تھا تو کل جو ادھر معاملات ہوئے پرسوں معاملات ہوئے تو پھر یہ تو لگتا ہے نا بہان بازی ہے کوئی اس کی بنیاد تو نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ جو مطلب جلسہ کی تاریخ آتی ہے تو تین نین کے لئے دفعہ 144 لگ جاتی ہے دیکھیں دفعہ 144 کوئی نئی تو نہیں ہے وہ تو کلونیل دور کا ایک لاہ ہے ہمارے یہاں پہ اکثر لاہ کلونیل دور کے ہیں اس زمانے میں انگریز نے جب اٹھارہ سو چھپن کی جنگ ازادی وہ اس کو غدر کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو جنگ ازادی کہتے ہیں اس کے بعد یہ سارے معاملات بنے اٹھارہ سو ساٹھ میں اٹھارہ سو چھڑا اٹھارہ سی میں بانوے میں انیس سو آٹھ میں یہ لاہ اس وقت کے بنے ہوئے سو ان چیز اس کو نہ بھی کبھی ہماری پارلمنٹ نے دیکھا ہے کہ اس کو چینج کریں اب 144 جو ہے وہ زمانے میں لگائی جاتی تھی یہاں پہ دو سے زیادہ بندے نہیں جاتے تھے اور ہمیشہ جو اس کو یوز کیا گیا ہے فریڈم آف سپیچ کو دبانے کے لیے فریڈم آف مومنٹ کو وہ دبانے کے لیے جو حکومتیں وہ اس طرح سے استعمال کر دی ہیں ٹھیک ہے بلکہ صحیح ہے سرچ چلیں ایک اور معاملے کی طرف آتے ہیں اور وہ معاملہ یہ ہے کہ آج بادنی طریقہ انصاف عمران خان نے ایک پیغام دیا صحابیوں سے گفت کو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جنرل فیض عمید کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے کیا ایسا ہونا چاہیے اور ایسا مطالبہ کیوں کیا گیا ہے مزمیل صور وردی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس مطالبے کو اگر تو ان کے دور میں جو ملٹری کوٹس کے ٹرائل ہے اور جو کوٹ مارشلز ہیں وہ اوپن ٹرائل ہوئے ہیں تو وہ اب وہ ڈیمانڈ کر لیں وہ اپنے دور میں تو سیویلینز کے بھی ملٹری ٹرائل کراتے رہے ہیں اور ان کا بھی دفاع کرتے رہے ہیں تو آج وہ اوپن ٹرائل کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ اپنے دور میں قانون بدل دیتے اور کہہ دیتے ہیں ان کو حکومت دیتی اللہمیہ نے وہ قانون بنا دیتے کہ کوٹ مارشل نہیں ہوا کرے گا اور فوجیوں کے بھی اوپن سیویلین عدالتوں میں ٹرائل ہوا کریں گے یہ قانون بنانے سے انہیں کسی نے روکا تو نہیں تھا ابھی فیصل چوئی صاحب نے کافی دیر ایک سو چوٹالیس کی تاریخ خوری ایک سو چوٹالیس کی دفعہ ایک سو چوٹالیس کی بات کی تو ختم کر لیتے اپنے دور میں کس نے روکا تھا ان کو آپ کی حکومت تھی وفاق میں پنجاب میں کے پی میں بلوچستان میں ختم کرتے تھے سب جگہ دیکھ لیتے سندھ اکیلہ ایک سو چوٹالیس رکھ کے کیسے کر لیتا تو جب آپ کے اپنے دور میں آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا اور آئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیا عمران خان کے دور میں کوٹ مارشل نہیں ہوئے ہیں بلکہ سیویلینز کے بھی ہوئے ہیں کیا وہ اپن ٹرائل ہوئے ہیں آپ اپنے لیے سپیشل لاؤ کیوں مانگتے ہیں کہ آج آپ کا ہونے لگا ہے تو اپن ہو جائے کل عام لوگوں کا ہو رہا تھا تو آپ کے لیے وہ بلکل بند کمروں کے لیے بہت اچھا تھا اور آپ اسے ملکی بقاہ کے لیے بہت اہم سمجھتے تھے میرا نکھال یہ طرف فیض کا کیوں اوپن ہو کانون تو یکسہ نظام انصاف کی اصول پر قائم ہے نا کوئی فیض کے لیے الگ کانون ہوگا اور میجر لانس ٹرائک کے لیے الگ کانون ہوگا اس کا فیل کوٹ مارشل کلوز ڈورز ان کیمرہ ہوگا اور فیض کا اوپن ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے جہاں تو ہوگا تو سب کا اوپن ہوگا یہاں کسی کا بھی اوپن نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے نظام انصاف کی تو فیصل چوئی صاحب ماہر کانون ہے آپ نے لکھا بھی ہوا ہے ان کے نام کے نیچے وہ ضرور بتائیں گے کہ ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ یکسہ نظام انصاف پر قائم ہے وہ کسی خصوصی نظام انصاف کی اجازت نہیں دیتا فیض کے لیے امریکان کے لیے کسی کے لیے ٹھیک بالکل صحیح ہے چلیے یہ اس پر کانون نہیں رہا ہے تو فیصل چوئی صاحب سے لیں گے لیکن اس سے پہلے ماجین نظام انصاف سے میں رائے لیتا ہوں کہ وہ اس پر کیا کہتے ہیں مگر ایک چھوڑے سا بریک لیلیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں موسیقی آپ کو خوش آمیتی کہتے ہیں ماجین نظام انصاف جو ہم بات کر رہے تھے امران خان کے مطالبے پر جنرل فیض حمیت کا اپن ٹائل ہونا چاہیے ہونا چاہیے اور آپ کو اس مطالبے کی وجہ کیا سمجھ آتی ہے کیسے آپ انیلائز کرتے ہیں امران خان نے کیوں مطالبہ کیا اس سے وہ کیا چاہتے ہوں گے اور کیا یہ ہو سکتا ہے یہ بلکل یہ مطالبہ امران خان صاحب کی جانب سے اس لیے کیا گیا ہے کہ اس گریفتاری کو سیاسی طور پر تحریک انصاف سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے اب اس ساری صورتحال میں یہ بات بلکل دروست ہے کہ فیلڈ مارشل فیڈ کورڈ مارشل کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں وہ فوج کا اندرونی حصہ ہوتے ہیں اب راول پنڈی سازش کیس کے بعد یہ ایک ایسا کیس بننے جا رہا ہے کہ جس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز یا سیاسی جخصیات کے نام آ رہے ہیں اس لیے یہ ایک منفرد کیس ہوگا اور راول پنڈی سازش کیس میں تو ایک سپیشل قانون بنا دیا گیا تھا اور سپیشل عدالت بنا کے اس کے اندر سارا ٹرائل کیا گیا تھا تو کیونکہ تحریک انصاف اس وقت آپوزیشن میں ہے اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی مفاہمانہ پالیسی کی جانب جاتے نظر نہیں آ رہے اس لیے وہ کہیں نہ کہیں ہر پیشی پر ایسا بیان دیتے ہیں کہ جس کی شدت اور حدت محسوس کی جاتی ہے اور وہ بہرحال یہ کرنے میں اس لیے بھی تامیاب رہے کہ اس کا جواب باخبر سکیورٹی ذرائع کی جانب سے آج محصول بھی ہو گیا تو اس لیے شخصیات کی جو سیاسی جنگ ہے اس کے اندر فیلحال مفاہم نہیں لیکن وہ باخبر وہ باخبر ذرائع جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں اس میں ایک لائن یہ بھی تھی کہ اگر عمران خان کا ٹرائل ہوا ملٹری ٹرائل ہوا تو وہ اپن ہی ہوگا تو ان کی گنجائش پھر کیسے نکلے گی جی وہ میرا خیال ہے کہ جب اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ جوڑی چہمگویاں یا کیا سرائیوں کے اوپر باتشیت ہوتی رہے گے تو یہ معاملہ کلیر نہیں ہوگا اس لیے ضرورت اس بات کی ہی ہے یہ سارے معاملے ٹرانسپرینسی کے ساتھ اپنے انجام تک پہنچائے جائیں جس کے اندر تمام شواہد موجود ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بالفرض اگر کوٹ مارشل کے معاملے میں کسی شخص کو بھی سزا ہوتی ہے اور وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتا تو اس کا نیکسٹ جو پروسس ہے وہ سیول عدالتوں میں ہی کہیں نہ کہیں اس کی ریمیڈی موجود ہے تو جب وہ وہاں پہ معاملہ آئے گا تو ساری مقدمے کی کاروائی اس کی تفصیل وہاں پہنچ جائے گی اس لیے اگر یہ معاملہ پہلے اوپن نہ بھی ہوا تو اس کے بعد یہ ضرور امکان موجود ہے کہ اس کی ساری تفصیل سامنے آ جائے گی لیکن عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے ان کا معاملہ اس لیے مختلف ہے کہ اس وقت وہ دونوں وہ ادارے کے ساتھ کنفرنٹیشن کے مورد میں نظر آتے ہیں تو اس لیے وہ ہر بیان دیتے ہیں ایسا کہ جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے مسائل ہوں یا جس سے کچھ سیاسی گرمہ گرمی میں اضافہ ہو کیونکہ اس وقت ان کے پاس کھونے کو تو کچھ نہیں ہے تو اس لیے ان کے بیانات بڑے سٹریٹیجیکلی ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ وہ ہر وہ بیان دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے فریقہ مخالف کو اکسایا جائے صحیح ہے اس میں فیصل صاحب آپ کو عمران خان کے اس مطالبے کے محرکات سیاسی دکھائی دیتے ہیں یا قانونی نہیں دیکھیں عمران خان صاحب تو ایک سیاسی آدمی ہے تو وہ سیاسی بات کرتے ہیں قانونی پہلو جو ہے اس میں فیٹ کور مارشل جنرل کا ایف سی ایم جی جب اس کو کہتے ہیں تو جو انیشل کاروائی ہوتی ہے تو وہ تو ملٹری کورٹس کی کاروائی کبھی اوپر نہیں ہوتی کبھی نہیں ہوتی کوئی ایسا پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے پریسیڈنٹ ایسا موجود نہیں ہے یہاں تک سازش سے مطلق کمپنی سازش کیس کا بات کرتے ہیں ایک ایدراباد ٹریبیورل بھی بنایا گیا تھا جس میں اسپندیار والی وغیرہ اس وقت جو نیب کی لیڈرشپ تھی اس کو بھی ٹرائر کیا گیا تھا بھوٹو صاحب کے دور میں بھوٹو صاحب نے یہ سارا انیشیٹ کیا تھا بعد میں پھر کمارشل نہ لگا تو انہوں نے وہ ریورس کیا اور پھر اے این پی کا وجود میں آئی تو بات یہ چیزیں جو ہیں ایک مطالبہ کر دینا اس کے مقابلے میں جو جواب آیا وہ جواب بھی جیسے آپ نے بھی اس کی نشاندی کی ہے دو چیزوں کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شہری مطالبہ تو کر سکتا مطالبہ کرنے کو جو ہے اس طرح زیادہ اس میں ناراضگی کا اثار کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے تو مطالبہ خان صاحب نے کیا ہے پہلے تو دیکھیں خان صاحب کا عمران خان صاحب نے کنفرنٹیشنسٹ اپروچ کو پیچھے ریورس کیا تھا اور ان کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹس آئی تھیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ بات کریں پاکستان کے لئے بات کریں کچھ اس قسم کا جو ہے وہ جس کا مطلب جو ہے وہ غلط پھر کہا گیا جی کہ آپ دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا دوسری پاتی ہے کہ آج جو ٹرائل سے جو بھی ٹرائل ہوگا ایک تو ایف سی ایم جی کی اگر وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے تو اس کی اپیل ہے اور وہ سیول کورٹس میں آتا ہے پہلے وہ آرٹیکل وان اینٹی نائن میں چیلنج ہی جاتی تھی تھی بہت سارے کیسز ہیں اور وہ چیلنج ہوتے رہے ہیں اب کلبوشن جادب کے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جیسز میں ٹرائل ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ ان کی پہاں سے زیادہ رکی اور وہاں پہ جو پھر اپیل کا رائٹ درنا پڑا وہ اپیل کا رائٹ پرسن سپیسیفک نہیں ہوتا نا وہ تو پھر سب کا ہے تو وہ اپیل بھی ہے اور اگر اپیل کی معاملات آئیں گے اپن کورٹ میں سیولین کورٹ میں پھر تو کھولیں گے تو سہی پھر اس میں بات بھی ہوگی تو ٹرانسپیرینسی امپورٹنٹ ہے جس طرح کے بھی ہیں ان کا جو سٹینڈرڈ آف ایویڈنس ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس پہ انگلیاں نہ اٹھیں اور پھر کیونکہ مارجد انظامی صاحب نے صحیح کہا ہے کہ یہ کیونکہ پولٹیکلی ایک جماعت کے ساتھ آپ اپیلیٹ کرتے ہیں سارے معاملے کو روزانہ ذرائع سے خبر چلتی ہیں کہ فلان نے یہ کر دیا فلان نے یہ رپورٹ دیا ہڈیالا میں حالانکہ تھورٹیز نے کوٹ میں تو یہ کہا ہے کہ وہ جو جیلر ہیں ان کے قبضے میں نہیں ہیں وہ کس کے قبضے میں ہیں وہ بھی ضروری ہے کہ پتہ لگ جائے اور ان کے ٹرائل چلانا ہے جو بھی کرنا ہے وہ تو قانون کے مطابق چلنا چاہیے ٹرانسپیرنسی اور فیر ٹرائل فیر ٹرائل فونڈیمنٹل اس میں حکمت کیا ہے اگر ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے اس سے خفیہ رکھا جاتا ہے یا اوپن ٹرائل نہیں ہوتا اور اس کے بعد جج ہے کہ ماجد بھی کہہ رہے تھے کہ جب بھی اپیل میں آپ آئیں گے اور سوالدارتوں کے پاس آئیں گے تو وہ سارا ماملہ اوپن ہو جائے گا تو ملٹری کوٹ میں جب ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے اس میں حکمت کیا ہے اس میں دیکھیں بیسیکلی دیکھیں جو فورسز ہوتی ہیں فورسز میں یہاں پہ نہیں پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے جو کروائی ملٹری کوٹس کی ہوتی ہے وہ اوپن نہیں ہوتی ہے اس میں ان سے کیونکہ نارملی جو معاملات ہوتے ہیں وہ فوج کے جو سروسز سے یا ان کے مس کانڈاکٹ سے آفیسز کے وہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے ایک تو وہ بہت تیزی سے ٹرائل چلایا جاتا ہے اور ایویڈیس کلیکٹ کرنے کے بعد ٹرائل چلایا جاتا ہے تو جب ٹرائل چلایا جاتا ہے اس میں جب کمیٹمنٹس ہوتی ہیں یعنی کسی کو ززا دی جاتی ہے تو پھر اس کو اس طرح سے فوج میں متمہ نظر اس میں حکمت تو یہ ہے دیکھیں کہ جو ملٹری یا پیرا ملٹری فورسز ہوتی ہیں وہ عام سویلین سے ان کا رول ہٹ کے ہوتا ہے ان کا رول جو ہے وہ بڑا ایک سنسٹیو ہوتا ہے بڑا ڈیلیکٹ ہوتا ہے اور بہت تھی رسپونسبلیٹی کا ہے اور وہاں پہ پھر اگر آپ فورس میں ڈسپلن کو قائم رکھنا ہے تو پھر آپ کو ضروری ہے کہ آپ جو اور یہ صرف جو ملٹری ہے کی فورسز ہے یعنی پولس کمیٹیو ٹرائل ہوتا ہے وہ تو ہم عدالتوں میں ہوتا ہے ان کا تو کوئی ایسا لا نہیں ہے تو آپ کو اس میں یہ منطق نظر آتا ہے اس کا تو منطق تو ہے یہ نا دیکھیں ملٹری کورٹس میں جو فوج کے قوانین ہوتے ہیں وہ تو پوری دنیا میں لائدہ ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ایک خاص آپ سمجھیں کہ ایک کوشن جو ہے صحیح ہے اس پر سب کا اتفاق یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا وہ سیاسی آدمی ہے ان کے سیاسی سٹیٹمنٹ ہے اور ظاہر ہے پولٹیکل گین کے لیے ہوگا لیکن یہ عملی طور پر ممکن دکھائی نہیں دیتا ایک اور میں معاملے کی طرف آ جاتا ہوں اور وہ ہے ایک مضامل صاحب کافی دن سے آج فواج صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے مطالبہ کیا ہے کہ قومی حکومت یا عبوری حکومت قائم ہو جانی چاہیے اس سے پہلے کچھ دن پہلے شیخ رشید صاحب نے ایسی بات کی تھی ہم چیمگوئیوں کی صورت میں سن رہے تھے کہ ایسی کچھ ڈسکشنز ہو بھی رہی ہیں اب برملہ اس کا مطالبہ ہونے لگا ہے آپ کو اس کی کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے موجودہ سیاسی حالات میں دیکھیں آئین اور قانون میں جس چیز کی گنجائشہ اس کی ضرورت پر تو بات ہو سکتی ہے عبوری حکومت تو ایک ہی صورت میں آ سکتی ہے کہ اگر اسیمبلی توڑ دی جائے جب تک اسیمبلی موجود ہے تب تک عبوری حکومت تو کسی طرح نہیں بن سکتی ہے اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور اگر آپ نے صرف مرکزی حکومت عبوری بنانی ہے اور صوبوں میں صوبائی حکومتیں قائم رکھنی ہے تو پھر صوبوں کی حکومتیں چلیں گی اور مرکز میں عبوری حکومت ہوگی یہ کیسے ہوگا مجھے سمجھ نہیں آتا اس کو کیسے لے کے چلا جا سکتا ہے کیونکہ پھر جو عبوری حکومت ہوگی وہ کتنے دن چل سکے گی پہلے بھی اس حوالے سے ایک آئینی ترازہ اپنی جگہ موجود ہے اب قومی حکومت آپ پارلیمان کے اندر سے بنانا چاہتے ہیں یا پارلیمان کے باہر سے بنانا چاہتے ہیں اگر آپ قومی حکومت صرف پارلیمان کے اندر موجود جماعتوں کی بنانا چاہتے ہیں تو پھر اپوزیشن اور حکومت کا تو تصور ختم ہو جائے گا سب جماعتیں حکومت میں آ جائیں گی اور there will be no اپوزیشن جو بنیادی جمہوریت کے فلسفے کی نفی ہو جائے گی کہ ایک پارلیمان میں اپوزیشن موجود ہی نہیں ہوگی اور سب ہی حکومت میں آ جائیں گے تو پھر کہ وہ اس حکومت کا critical angle اور اس کا ناکت کون رہ جائے گا اور اس کا devil's advocate کون ہوگا مجھے نہیں سمجھ آتی لہذا پارلیمان کے اندر سے بھی قومی حکومت نکالنا کوئی ایک بہت زیادہ جہموری مطالبہ تو مجھے نہیں نظر آتا ہے کیونکہ اپوزیشن کا تو بہرحال وجود ایک جہموریت اور ایک پارلیمان کے لیے بہت ضروری ہے لہذا مجھے اگر آپ نے کوئی پارلیمان سے باہر قومی حکومت بنانی ہے جس میں ساری سیاسی جماعتیں ہیں اس کے لیے لہذا جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ ساتھ یہ بھی تو ہمیں سمجھا دیں کہ وہ کسی آئین سے مارواز سیٹ اپ کے لیے ہم سے بات کر رہے ہیں کہ ان کے خیال میں پاکستان کے افسی حالات کسی ایکسٹرا کونسٹیٹوشنل سٹیپ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آئین آئین کے اندر رہ کر نہ حکومت چل سکتی ہے نہ نظام چل سکتا ہے لہذا آئین کو توڑنے کی ضرورت آگئی ہے اور جب ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ آئین کو توڑنے کی ضرورت آگئی ہے اور اب اس آئین کے ساتھ آگے نہیں بڑھا جا سکتا ہے تو پھر قومی اور اب بوری حکومت کون بنائے گا جس کے پاس آئین توڑنے کی طاقت موجود ہے وہ توڑ کے پھر اپنی مرضی کی حکومت بنائے گا وہ آپ کے مشوروں پر عمل کیوں کرے گا کیا تو توڑے وہ اور حکومت آپ سب کو دیتے یہ نائے تک ہوا ہے نائندہ ہوگا لیکن یہ جس تصور کے لیکن لیکن عبوری حکومت کا جو تصور پیش کیا جا رہا ہے وہ اس کے پیچھے ایک اور جو اس کے ساتھ ایک جڑی ہوئی چیز ہے ماجید نظامی صاحب وہ یہ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جی ایک عبوری حکومت بنائی جائے جو کہ ایک مخصوص وقت میں فریش الیکشنز کی بات کرے فریش الیکشنز کی طرف ماحول کو لے کر جائے لیکن کیا یہ بہت پری میچور بات ہے کیونکہ ابھی فوری طور پر حکومت کا جانا ہے اس کے لیے کیا یعنی طریقہ انصاف کا مطالبہ واضح طور پر تو یہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ حکومت ختم کی جائے فریش الیکشنز کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمارا منڈٹ ہمیں واپس کیا جائے وہ تو منڈٹ مانگتے ہیں جی بالکل عمران خان صاحب کے جو مطالبات ہیں اگر ان کے اوپر عمل درامت ہو جائے تو پھر تو یہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا تو اس لیے میں نے کہلے وہ مطالبات ایسے نہیں ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہیں ان کے اتحادی مان سکتے ہیں اور جہاں تک یہ قومی حکومت کا یا بہوی حکومت کا خلصہ پیش کیا جا رہا ہے تو اس میں پیڈیم حکومت میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ صرف سترہ سے اٹھارہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو اپوزیشن کر رہے ہوتے تھے اور تحریک انصاف ایوان میں نہیں تھی اور باقی سب جوادیں حکومت میں موجود تھیں اس کے علاوہ ہمارے پاس دو ہزار آٹھ کی ایک مثال ہے بلوچسان اسمبلی کی کہ جس کے اندر ساری کے ساری اسمبلی جو ہے وہ حکومت میں بیٹھی ہوئی تھی صرف سردار محمد یار محمد رند صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیٹر تھے کیونکہ ان کا وزرعالہ سے خاندانی دشمنی کا جھگڑا تھا اور وہاں پر کچھ چالیس پتالیس وزیر تھے اور سب کے سب لوگ حکومت میں تھے تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بننا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے اس کے اندر اگر مگر کے بہت سے سوالات ایسی ہیں اس کے وجہ یہ کہ اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یہ اس وقت ساتھ بیٹھنے کے روادار نہیں ہے تو یہاں سے لے کر ایک کابینہ کے اندر اگر دس دس وزیر ساروں کے ہوں گے تو یہ اس منظر نامے تک پہنچنا میرا خیال ہے خاصا ایک مشکل کام ہے اور پھر اس قومی حکومت کا گارنٹر کون ہوگا اور اگر گارنٹر اسٹیبلشمنٹ کو ہی مانا جائے اور وہاں تک معاملہ چلا جائے تو پھر یہ نو مہی کے واقعات اور اس کے کیسز کا اور عمران خان کی جیل کا کیا بنے گا تو میرا خیال ہے اس میں سوالات بہت زیادہ ہیں اس کے جوابات بہت کم ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مقتدرہ یا پاکستان کی طاقت پر ادارے ہیں ان کو ایسی کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ وہ اس سارے مسئلے کے اندر تحریکی انصاف کو آن بورڈ لیں یہ سب سے بڑا سوال سعی ہے مگر اس میں جو قانونی انقاط اٹھائے ہیں مزمل صاحب نے فیصل صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر مطلب بوری حکومت بننی ہے تو کیا یہ ماورہ آئین قدم اس کے لئے اٹھانا پڑے گا تو بوری حکومت بنتی ہے اور اگر وفاقی حکومت بنا دیں گے تو صبح میں بھی بوری حکومت بنائیں گے کیا ہوگا اور ایسا کوئی کانسپٹ کیا قانون میں آئین میں کہیں پر موجود ہے اس کو اگزیگوٹ کرنا پڑے یا آئین کو موتل کر کے کیا جا سکتا ہے دیکھیں آئین میں تو اس کے سب کوئی جائش نہیں ہے نہیں ہے اور قومی حکومت جو ہے یہ نوے سے سنتے آرہے ہیں یہ موقع لوگ باتیں کرتے تو ہیں لیکن عملا یہ پاسبل تو نظر نہیں آتا معاشی معاملات بھی دگرگوں ہیں ابھی تک اس ملک میں جو صورتحال ہے اور اس کا کوئی ادراک نہیں کر رہا ہے دیکھیں ایک پارٹی کو تختب بنانا تو ٹھیک ہے لیکن وہ پارٹی جس کو آپ نے اس کی پوری لیڈرشک پجیل میں دے دیا اٹھا بھی لیا مارا بھی پیٹا بھی ان کے ورکروں کے ساتھ بھی آپ نے سب کچھ کیا پھر بھی آپ ان سے توکو پھر بھی انہی سے ہے کہ وہی پیچھے ہٹیں دیکھیں کچھ اور بھی تو معاملات ہیں اس ملک میں ان معاملات کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے یہ کون سی پارلیمان ہے ساری پارلیمان فارم فارٹی سیون کے اوپر بیٹھی بھی ہے اور فارم فارٹی سیون کی آپ جو سپورٹ ہے ایلیگل سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر بھی عمد رامد نہیں ہے عملی طور پر جو ہے الیکشن کمیشن نے اس کو فلاؤٹ کر دیا ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ آج جو کیس فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ میں تو اس میں غیر درخواست لیے اس کے اوپر انہوں نے ریکاؤنٹنگ کیجازت دی دی یہ جو الزامات ہیں جو کہ اب نیشنل انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی بہت اس الیکشن پہ لگے اور کچھ جو غیر جانبدار غیر سرکاری تنظیمیں ہیں انہوں نے جو آرڈٹ دیکھے ہیں ان پہ پھر شکوک و شباہت کا جو ہے وہ کرتا ہے بنیادی طور پہ دیکھئے جو مطمع نظر اس تجویز کا نظر آتا ہے کہ کوئی آپ نورملیسی کی طرف چلے نورملیسی میں جب سارے لوگ شامل ہوں تو شاید وہ پھر پاکستان کرنے سوچے ہیں لیکن اس کے لئے ایک حکومت کو تبدیل کر کے نہیں قبوری حکومت یہ کیوں ضروری ہے یہ حکومت تو نہیں ہے جب اگر آپ یہ کہیں کہ سارے کو حکومت حکومت ایسی ہو جو کہ سب کی نمائدہ حکومت اور پھر اس کے بعد نورمل کیا جائے فیصلہ کہ آپ کے حال میں پاکستان تحریکن صاحب کو قابل قبول ہونا چاہیے کیونکہ وہ تو کہنے ہم جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ہم جیتے ہوئے ہیں ہمارا منڈٹ بھئی واپس کرو وہ کیوں چاہیں گے کہ فریش الیکشن کی طرف بات تو ان کی دیکھیں بات تو وہ درست کہہ رہے ہیں اگر اصولاً تو معاملہ یہی ہے لیکن بعض سیاست کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں آپ کو بعض ایسے سلوشن دیکھنے پڑتے ہیں اس سلوشن کو کیسے میچور کیا جا سکتا یا تو پارلمان خود جو ہے اس پہ کوئی ایکشن لے دیکھیں یہ جو پارلمان ہے یا دالت ہے یا دوسرے ادارے ہیں یا پاکستان سے بڑے تو نہیں اس وقت اور پاکستان کی عوام سے بھی بڑے نہیں پاکستان کی عوام اور پاکستان پہلے ہیں جو کچھ پاکستان عوام سے ہیں اور عوام پاکستان سے ہیں اس میں ہم سب شامل ہیں وہ لوگ جو سرکاری عوضوں پہ براجمان ہیں وہ بھی شامل ہیں ہم سب کو مل کے یہ سوچنا پڑے گا کہ آئین کو بحال کیسے کیا جائے دیکھئے صرف آئین کو نام دینا تو کافی نہیں ہے اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے اور اس آئینی نظام میں عدالتوں کی اہمیت ہوتی ہے ان کے حکامات کی اہمیت ہوتی ہے بنیادی مارشل اور جمہوریت میں کیا فرق ہوتا ہے یہ صرف بنیادی حقوق اور آئینی حقوق کی فرامی اس کے علاوہ تو نظام حکومت ہے نا ایک آدمی چلا رہا ہوتا اور ایک پارلیمان اس میں انکلوین سب کی ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہے کہ سب کو اپنے قد سے بڑھ کے پاکستان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے چاہے وہ پاکستان تاریخ انصاف ہو چاہے وہ اسٹابلشمنٹ ہو چاہے وہ جو جریشری ہو ہر کسی کو اپنے قد سے اوپر اٹھ کے پاکستان کی طرف دیکھنا پڑے جو چانس ہے وہ کم نظر آ بلکل ٹھیک ہے مزامن صاحب اب اس میں ایک تو جو فیصل صاحب کی رائے ہے کہ آئین تو پہلے ہی پوری طرح سے بحال نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دالتیں فیصلہ جاتی ہیں اس پر عمل درامت نہیں ہوتا آئین کے تمام شکوں پر جو ہے وہ پوری طرح سے حکومت کاربند نہیں ہے تو آئین تو پوری طرح سے پہلے ہی بحال نہیں ہے دوسرا مجھے ایک تو اس کا جواب دیجئے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں تریکین صاحب کو کیا سوٹ کرتا ہے ایک ایسی عبوری حکومت جس کے بعد فریش الیکشنز ہوں یا تریکین صاحب کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں جو الیکشن ہوئے ہیں اسی کو آڈٹ کر کے اگر پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے تو ان کو حکومت فرام کر دی جائے دے دی جائے اور مینڈٹ ان کا واپس کیا جائے پی ٹی آئی کو کیا سوٹ کرتا ہے آپ کے خواہلے یہ ان کو صرف ایک ہی کسی بھی راستے سے ان کو حکومت مل جائے ان کو یہی سوٹ کرتا ہے وہ جس بھی اب وہ کسی جیڈیشل ایکٹویزم کے نتیجے میں مل جائے یا وہ کسی کانسٹیٹیوشنل ایکٹویزم کے نتیجے میں مل جائے اس کے لیے ان کو خود آئین توڑنا پڑے یا وہ ٹوٹے وے آئین کے ساتھ حکومت لے لیں انہیں تو حکومت چاہیے کسی بھی قیمت پر اور اسی حکومت کو دیکھیں نا آئین توڑنے کی آج بہت بات کی گئی یہ فیصل چوئی صاحب بتا دیں کہ سب سے پہلے یہ جو اقتدار کے اس کھیل میں آئین ٹوٹا کب تھا جب آپ نے اعتماد پر ووٹنگ کرانے کی بجائے پوری اپوزیشن کو اقتدار قرار دے کے آرٹیکل پندرہ لگا دیا تھا آئین تو اس دن ٹوٹا تھا نا اور جس کو سپریم کورٹ نے آل بھی کیا کہ آئین ٹوٹا ہے صرف چونکہ سپریم کورٹ میں نے اس وقت آرٹیکل سکس نہیں لگایا آئین توڑنے کے ساتھ ورنہ آئین توڑنے کی روایت تو وہاں سے شروع ہوئی کہ آپ نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے ملک کا آئین توڑ دیا کہ میں کسی اعتماد کو نہیں مانتا اور میں نہیں کراتا اعتماد پر ووٹنگ میں آئین کو نہیں مانتا آئین تو وہاں سے ٹوٹنا شروع ہوا اس کے بعد سب فریق ہیں جس کا جتنا حصہ پناہ جس سے جتنی طاقت لگی اس نے توڑنا شروع کر دیا کیونکہ ایک فریق نے فاؤل کھیلا اور اس فاؤل کے اوپر اس کو سزا نہیں دی گئی اگر وہاں پر آئین توڑنے کی سزا دی دی جاتی تو دوبارہ کوئی آئین نہ توڑتا پتہ لگتا ہے کہ آئین توڑنے کی اس ملک میں سزا موجود ہے لیکن جب ایک شیٹنگ پرائی منیسٹر ایک شیٹنگ لاو منیسٹر نے ایک شیٹنگ پریزننٹ نے آئین توڑ دیا اور ان تینوں کو امیونیٹی مل گئی اور وہ تینوں ووک ان آرام سے کر دیا کسی نے اسیمبلیہ توڑنی شروع کر دی کسی نے آئین توڑنا شروع کر دیا کیونکہ کیل ہی خراب ہو گیا مگر ایک آئین توڑنے لیکن یوسیف فریق کو یہ جواز مہیا کرتا ہے کہ پہلے نے آئین توڑا تھا تو آپ باقی سب بھی توڑ سکتے ہیں پہلے نے غلط کیا تھا تو باقی تو یہ نہیں کر سکتا ملک میں چورم کو روکنے کے لیے قانون بنائے جاتا ہے اور سزا دی جاتی جب چورم کی سزا ختم ہو جائے اور عدالت مجرموں کو چھوڑنا شروع کر دیں تو لا قانونیت اور آئین کا ٹوٹنا رواج بڑھ جاتا ہے جب آپ ایک قاتل کو آزاد چھوڑیں گے تو قتل بڑھتے جائیں گے جب آپ ایک آئین توڑنے والے کو آزاد چھوڑیں گے تو آئین ٹوٹنے شروع کر جائیں گے کیونکہ سب کو سمجھ جائے گا کہ اس کی کوئی صلاح نہیں ہے یہ تو آپ کریں اور اس کے بعد آپ ہیروں بھی بن سکتے ہیں اگلے دن جا جلسہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے بہت کمال کام کیا ہے تو میرا مطلب ہے کہ غلطی وہاں ہوئی سپریم کورٹ سے بھی ہوئی اور ان سے بھی ہوئی جنہوں نے آئین توڑا ہے اور اس کے بعد یقیناً آج وہ اس کا شکار ہیں آج دیکھیں آئین جنہوں نے آئین توڑ کر اپنا اقتدار بچانے وقت خیال نہیں تھا یہ کتنی مقدس چیز میں کل کو اس کو ترچوں گا صحیح یہ بلکل ٹھیک ہے ایک چھوڑے سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پیپلز پارٹی اور پیمیل میں اس وقت چل کیا رہا ہے یہ صرف پنجاب اور سندھ کے درمیان بیان بازی کی حد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ماجد نظامی صاحب یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی اور پیمیل کے درمیان کیا یہ سندھ اور پنجاب کے درمیان صرف بجلی کی قیمت ہو کے اوپر تنازہ چل رہا ہے بادشی چل رہی ہے اور یہ اتنی سنجیدہ ہو گئی ہے کہ بیراول صاحب کو بیٹھنا پڑھ رہا ہے اور پھر یہ جو ہم نے دیکھا کہ کہا گیا کہ بیوکوفانہ بیان ہے پھر ادھر سے کہا کہ آپ کرپشن کرتے ہیں بلوچستان میں وہ خاصی کم نظر آتی ہے تو اس لیے پنجاب کی جو میڈل کلاس طبقہ ہے اس کو کور کرنے کے لیے یہ ریلیف اناؤس کیا گیا ہے اور اس کے اندر میاں شہباز شریف نہ ہونا بلکہ مریم نواز اور ان کے والد کا ہونا اس چیز وہ ظاہر کرتا ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن اور سیاسی ماحول کے لیے مریم نواز شریف کی ایک پلیننگ بھی ہے جس کے اندر ان کے چچہ شامل نہیں ہے اس لیے اس کا ایک تاثر یہ بھی ہو سکتا نا ماجی صاحب یہ بھی ہو سکتا نا کہ پنجاب کے لیے ریلیف اناؤنس کر رہے ہیں ورنہ باقی صبح پر انطالبہ کریں کہ آپ سب صبح کے لیے اناؤنس کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب کی حق تک اناؤنس کرتے ہیں جی اگر ایسا ہوتا تو اس میں اسلام آباد کو انکلوڈ نہ کیا جاتا تو سندھ کا معاملہ اس لیے مختلف ہو گیا ہے کہ وہ اب ایک دور پوزیشن پہ ہیں پنجاب میں سپیس نہیں مل رہی جس طرح وعدہ کیا گیا تھا دوسرا یہ کہ اس طرح کے قدم کے بعد اگر وہ کچھ ایسا آناؤنس نہیں کرتے سپیشلی ان کو کراچی کے اندر امکیم اور جماعت اسلام کی مخالفت کا سامنا ہے اور اس کے بعد جب وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے تو بہرحال وہ ایک قدم پیش رہ جائیں گے اس وجہ سے چونکہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہو رہے اوپر سے یہ چیز سامنے آگئی ہے جس میں درکار ہیں پیپلز پارٹی کا مگر اس کا سولوشن پھر کیا ہوگا پرائم ایسر کے پاس راستہ کیا ہے کیونکہ یہ تو واضح طور پر کہہ دیا گئے نا کہ پنجاب نے اپنے بجٹ سے کیا ہے آپ سندھ اپنے بجٹ سے کر لیں جی بارال یہ پولٹیکل فائٹ ہے جس طرح آپ کو یاد ہے کہ آج سے دس سال پہلے ایمکیو اور پیپلز پارٹی سبائی سندھ میں کابینہ کے اندر لڑا کرتے تھے پھر واپس آجاتے تھے اس وقت اسمبلی کا سکور کارڈ یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسمبلی مول اور پیپلز پارٹی الگ ہو اس لیے کچھ نہ کچھ معاملات سیٹلمنٹ کی طرف جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچرل اسمبلی کے اندر کوئی اور آلائنس بنانے کی جائش نظر نہیں آتی ایک طرف اتحادی بھی ہیں یہ تو چلیں ایک معاملہ ہے ایک طرف اتحادی بھی پیپلز پارٹی لیکن پھر شکفے بھی ہیں پھر ایک صبح الگ ہے اور پنجاب کو ایک طرح سے فیور مل گئی دوسری ڈسکیشن جو ابھی ہو رہی تھی مزامل صاحب سے وہ کہہ رہے تھے کہ آئین کو جس نے سب سے پہلے توڑا اس کو سزا کیوں نہیں ملی سزا ملتی تو کوئی اور بھی آئین نہ توڑتا نہیں آئین کو سب سے پہلے میں تو سمجھتا تھا کہ انیس سو چھپن سے شروع ہوں گے لیکن یہ تو بڑے ماضی قریب میں چلے گئے اور آئین غیر آئین کام ہونا اور آئین توڑنا تو بہت ہی فرق بات ہیں اس وقت سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اس کو ریورس کیا تو اس پہ عمل ہوا کسی نے جا کے یہ نہیں کیا کہ سپریم کورٹ کے احقامات کو بھی اور اگر آرٹیکل چھے لگنا ہے تو پھر جو ندیم صاحب کے انٹرویو میں جو ملانو فضل رحمان نے اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہا بیٹھ کے ساری پارٹیوں کو کہا کہ نو کونفیڈنس موشن میں آپ ایسے ایسے کریں گے تو آرٹیکل کو صرف کرنا مہت سمتا ہے انیس سو چھپن سے شروع ہوں گے بعد جو مارش اللہ لگے ان کی بھی کو مذہبت ہوگی لیکن وہ شاید آئین توڑنا نہیں تھا وہ شاید ٹھیک تھا دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی شہد بازی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریلیف کا ناؤنس کیا گیا ایک تو نواز شریف صاحب نے کیسے سیاسیت میں کیا کیا وہ پوزیشن ہولڈ کر رہے ہیں کیا وہ سی ایم ہے کیا وہ پی ایم ہے کیا وہ وزیر ہے تو وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے ناؤنس کیا سب سے پہلی تو یہ پارٹی کے قائد ہونا کو آئین نہیں ایم ایم اے کون سا تین سو بہتر ایم اے تین سو چھتیس ایم اے کسی اور کو کیوں نہیں دیکھئے اگر آپ کام کر جب آپ کام ہوتے ہیں تو ریس پارٹی کیا آپ کو ایم 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 پر دو مہ پر پیسے پنجاب لیتی ہے اسی وجہ سے سپریم کورٹ میں میرے خود ایک پیٹیشن داخل کی تھی راہ منور صاحب بڑے سینے ساہ سدھان ہیں ان کی طرف سے کہ پروینشل فنانس کمیشن آپ کریں جب آپ کرتے ہیں اور وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے کہ جب آپ صوبوں کا جو زلوں کا ہے نیف سی کا جو نیشل فنانس کمیشن ایوارڈ ہے وہ اس کو آپ کو سبجیکٹ ٹو دا پروینشل فنانس کمیشن ایوارڈ کرنا چاہیے تاکہ ہر زلے یہ نہیں ہے کہ اگر ایک سی ایم لاہور کا ہے تو سولہ سو ارب روپیہ اس پر لگ جائے اور ہمارے جیسے جہلہ مہورے پر جو زلہ ہے اس کی سڑک روک دی جائے ٹھیک ہے جس پہ ہزاروں لاکھوں لوگ جاتے ہیں صرف سیاسی بنیادوں کے اوپر اور وہاں پہ کھانے کی دعائی نہ ہو سکول نہ ہو کوئی آ نہ چاہ سکے جا نہ سکے اور ہمارا کو پرسانے حال نہ ہو اس چیز کو روکنے کے لیے تو یہ جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے پیپلز پارٹی نے کہاں پہ جانا ہے ان کے دونوں کی پولٹیکل مفادہ ہیں مفادات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹانگل ہیں نہ پیپلز پارٹی نواز شیف کو چھوڑ سکتی ہے یا یہ نواز لیگ کو چھوڑ سکتی ہے نہ نواز لیگ والے ان کے بغیر کچھ کریں گے وہ اپنا بھاوتا ہو جو ہے وہ سیاسی بھاوتا ہو جائے گا مگر مزامل صاحب ایک چیز تو بالاہر درست معلوم ہوتی ہے اس میں کہ ایسا لگتا ہے کہ بغیر ہومورک کے یہ اراؤنس کر دیا ہے کہ کیونکہ بیورا کیسے اس وقت شیش و پنچ میں پڑے ہوئی ہے کہ اس کو ایکسیکیوٹ کیسے کریں اور پھر آئی ایم ایف کی جو آگے آپ نے جو ٹیکسیشن بلشرائط ہے اس کے آپ نے کیسے کر دیا ہے اب چونکہ یہ ایک وفاقی سبجیکٹ ہے اور صوبہ اپنے پاس سے اس کو پیسے دینا چاہتا ہے تو اس کو عملی طور پر ایکسیکیوٹ کیسے کرنا ہے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا اور یہ ہولڈ ہو گیا ہے تو آپ کے خان میں جلدبازی میں کیا گیا اور بغیر ہومورک کے کیا گیا ہے یہ ڈسکوز سے بقاعدہ فگرز لیے گئے کہ ان کے کتنے پانچ سو یونٹ تک کتنے سارفین ہیں ان کی کیا بلنگ ایوریج ہے اس پورے ڈیٹا کے ساتھ پیسوں کو کیلکولیٹ کیا گیا کہ یہ اتنے پیسے بنیں گے اور اس ڈیٹا کے ساتھ وہ پیسے پنجاب گورنمنٹ اپنے بجٹ سے ڈسکوز کو ٹرانسفر کرے گی فیڈل گورنمنٹ کو ٹرانسفر نہیں کرے گی اگر لیسکو کے پاس پانچ سو یونٹ والے دس ازار سارفین ہیں اور وہ دس ازار سارفین کو اے سام آف اماؤنٹ جو ہے وہ سبچٹی جائے گی تو پنجاب گورنمنٹ اپنے بجٹ سے وہ اے سام آف اماؤنٹ لیسکو کو ٹرانسفر کرے گی تاکہ وہ ان سارفین پیسے کے ور پیسے لیکن سر اس میں یہی مسئلہ ہے نا کہ اس کے لیے کوئی رولز جو ہیں وہ اجازت نہیں دے رہے مضامل صاحب لیکن اس میں بیوروکریسی کا یہی پرگرم میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس میں جو رولز ہیں وہ allow نہیں کر رہے گا اس کے لیے شاید بنانا پڑے گا بہرحال بہت شکریہ آپ کا آپ نے اس پر رائے دیا ہے ماجین زامی صاحب آپ کا بھی شکریہ ہے فیضل چوہ صاحب آپ کا بھی شکریہ ہے پرگرام کا وقت ختم ہو گیا اجازت دیجئے اللہ حافظ